اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روح زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور سور پھوکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے اور اس روز ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھی اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اب کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے سبا اپنا کارساز بنائیں گے تو میں خفا نہیں ہوں گا ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے کہہ دو کہ ہم تمہیں ایسے لوگ بتائیں جو آمال کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی دور دھوپ دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو نہ مانا اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے آمال ضائع ہو گئے سو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے یہ ان کی سزا ہے یعنی جہنم اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہسی اڑائی